برگیڈیا ریٹائیٹ حارس نواز صاحب اب یہ جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں پاسدار انقلاب کہلائی جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بار جاہریت ہوئی امریکہ کی جانب سے تو نشانہ یو اے ای اور اسرائیل ہوگا اب اس تھریٹ کو ہم کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کیا اس میں ایسکلیشن آگے جاتی بھی نظر آئی گی اور پھر ہمارے سامنے جو امریکہ کا ریسپونس ہے وہ آل از ویل پریزیڈن ٹرمپ کہہ رہے ہیں یہ جو حملے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آل از ویل تو یہ کیا کور اپ ہو رہا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں اسیس ہو رہے ہیں اور وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ یہ اس اس ایران کے اس قدم کے بعد آگے کیا ہوتا نظر آئے گا دیکھیں نیلم بات یہ ہے کہ ایک سو بڑی پوزیٹی سٹیپ آیا ہے ایران صرف سے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے کہ انلیس کے اب امریکہ زیادہ پروکیشن کرے یا کوئی اور ٹارگٹ پر جائے تو پھر ریٹیلیشن کرے ایران ایران is not trying to take further steps ایک تو یہ بات ہے شکرد بات یہ کہ بالکل سیٹرم نے دیا ہے اور وہ اتحادی امریکہ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ we don't want to fall in this trap ہم انہوں نے اپنی کیلٹی دیں چاہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو پومپیوں نے بڑی کال کی ہے سب کو میڈل اسٹرن کنٹیز کو اور انہوں نے یہ کہا کہ we are going to de-escalate we are trying to de-escalate we don't want to escalate ایک تو یہ بات ہے شکرد یہ کہ دیکھیں ان امریکنز کو ایک بات کا بڑا کلیر پتہ ہے پتہ یہ ہے کہ جنرل سلیمانی تھے انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اراکی ملیشیا کو بہت ٹرین کیا انہوں نے اپنی پاپولر خاص طور پر دائش کو اور آئی ایس ایس کو اسی طرح آپ نے دیکھا ہزباللہ کو انہوں نے بہت جادہ ٹرین کیا ہے بیروت بیروت لیبلون کے اندر لیکن پلیستین میں ہماس پہ ٹرین کیا ہے